اور موسم نے ایسی انگڑائی لی ہے کہ ہر طرف جلتل جلتل ہو گیا ہے اور برباری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا خاص طور پر آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز ہونے والی بارشوں سے تو موسم خوشگوار ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سوات سے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے عبداللہ سے عبداللہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے موسم کی انگڑائی کے بعد لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو موسم برک کی طرح سوات کی مجانی لاکھوں میں بارش دک کے پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ جاری ہے دنورہ شہر سے کچھ پاسے لے پاس سوات کے سیاحتی علاقوں مرکزدار اسلامپور کے پہاڑوں نے دی چکے چادر اونڈی ہے جس سے مقامل لوگ خوب محضور ہوئے اب بھی جوہر بارش کا سلسلہ جاری ہے اور جس کے وجہ سے چھتی کی شکت میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے کالا میں اب تک پانچ پوٹ اور ملندہ میں تقریباً تین سے چار پوٹ تک برک پڑ چکی ہے جس کے وجہ سے سلسلہ کی شدت میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کی شہری موجود ہے ان کی پوچے ہیں کہ وہ موسم کے ہوا سے کیا کہتے ہیں اس کے پاس لے کہ آپ بارش ہو رہی ہیں پہاڑوں کو سلسلہ کی طرح کیاہتی ہیں وہاں پر برک پڑ چکے ہیں کہ آپ کو اتنے جائے کر نکرے جائیں گے آجی بلکل جائیں گے ابھی بارش بہت تیز ہے جب بارش توڑا کم ہو جائیں گے تو ہم لوگو لازم جائیں گے کیونکہ وہ آج کا جگہ ہے اور اس کے برک دیکھنے کیلئے ہم لوگو نہیں بہت شکریہ عزیزی دیتے انہوں نے کہا کہ بارش کم جائے تو ہم یہاں کے بارش سیاحتی ناقہ مردگار ہے بہت شکریہ عبداللہ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرنے کا موسم واقعہ خوشکوار تھا اور اگر کوئٹا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی